سیاسی سنکٹ پر لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے شفصینا کے سولہ باغی ویدھائکوں کو آیوگ گے ٹھہرانے کی مانگ ہے ڈیپٹی سپیکر نے شفصینا کے عرضی کو سویکار کیا ہے سولہ باغی ویدھائکوں کو آج ہی نوٹس بھیجا جا سکتا ہے ستروں کے حوالے سے خبر مل رہی ہے سولہ باغی ویدھائکوں کو نوٹس بھیجیں گے ڈیپٹی سپیکر باغیوں سے 26 جون شام پاک بے تک جواب مانگا جائے گا ویدھائکوں کو ویدھان سبھا میں موجود رہنے کو کہا جائے گا سومبار کو سنوائی ہو سکتی ہے اے جی سے کانونی صلاح کے بعد یہ فیصلہ آ لیا ہے ویدھائکوں کو 48 گھنٹے میں نوٹس کا جواب دینا ہوگا یہ بہت اہم لیٹسٹ اپ ڈیٹ مہاراستو سیاسی سنکٹ میں جہاں شفصینا کے باغی گوہٹی میں موجود ہیں تو وہی شفصینا کے سولہ باغی ویدھائکوں کو آیوگ ٹھہرانے کی مانگ کی گئی ہے جیپٹی سپیکر نے شفصینا کے عرضی کو سوکار بھی کر لیا ہے وہی سولہ باغی ویدھائکوں کو آج ہی نوٹس بھیجا جا سکتا ہے جیپٹی سپیکر ان سولہ باغی ویدھائکوں کو نوٹس بھیجیں گے باغیوں سے 26 جون شام 5 بے تک جواب مانگا جائے گا ویدھائکوں کو ویدھان سبھا میں موجود رہنے کو بھی کہا جائے گا سومبار کو اس سے لے کر سنوائی بھی ہو سکتی ہے سنجھے راؤت کا بیان آیا ہے اس سے لے کر کہا شفصینا کو کوئی ہائیجیک نہیں کر سکتا کئی باغی ویدھائک ہمارے سمپرک میں ہیں کل دس باغی ویدھائکوں سے بات ہوئی ہے شفصینک بھڑک گئے تو آگ لگ جائے گی پیسوں کے بل پر پارٹی کو کوئی خرید نہیں سکتا باغی ویدھائک ممبئی آ کر بات کریں ایک بار پھر سے اسی بات کو دھرائیا ہے سنجھے راؤت نے کی باغی ویدھائک ممبئی آ کر بات کریں سنجھے راؤت نے یہ بڑا بیان دیا ہے جہاں سیدھے طور پر کہنا یہی کہ شفصینا کو کوئی ہائیجیک نہیں کر سکتا ہے کئی باغی ویدھائک ہمارے سمپرک میں ہیں کل ہی دس باغی ویدھائکوں سے بات ہوئی ہے شفصینک اگر بھڑک گئے تو آگ لگ جائے گی پیسوں کے بل پر پارٹی کو کوئی خرید نہیں سکتا باغی ویدھائک ممبئی آ کر بات کریں آج کی ہمارا جو کارے کرنے کی بیٹھک ہے اور ادھام وہاں جائیں گے بیٹھیں گے پوری کارے کرانے وہاں رہے گی بہت سے نرنے ہوگے پارٹی کے وردمان کے بارے میں سوچیں گے بھوشے کے بارے میں سوچیں گے پارٹی کا وفتار کے بارے میں سوچیں گے کچھ نئی نیوپتیاں کریں گے یہ پارٹی بہت بڑی ہے راجج میں اور دیش میں اس پارٹی کو بنانے میں ہم نے خون پسینہ بہایا ہے بالا سایت تھاکری جی ہو ادھاو تھاکری جی ہو سبھی کارے کرتا ہو تو یہ پارٹی اتنی آسانی سے کوئی حیجاک نہیں کر سکتا سوچ بھی نہیں سکتا یہ پارٹی ہمارے خون سے بنی ہوئی پارٹی ہے شیکڑوں لوگوں نے بلیدان دیا اس پارٹی کے لیے سب پیسہ ہے کسی کے پاس اور پیسے کی بل پر کوئی پارٹی خرید نہیں سکتا تو راشتریہ کارے کرنی میں یہ سب باتوں پر چرچہ ہوگی بہت ہی جو سنکٹ ہے موجودہ اور اس کو ہم سنکٹ نہیں مانتے ہمارے لئے بہت بڑا موقع ہے پارٹی بستار کا جو بھی ہوا اس بارے میں ضرور سوچیں گے اور چلے اس پر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ممبئی سے سہیوگی ایشور پردھان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ایشور بہت ہم بیان جہاں سنجھے راؤت کا کہ کوئی بھی پارٹی کو ہائیجیک کرنا تو دور ہائیجیک کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا اور ایک پر پھر سے بات دو رہا ہے کہ ممبئی آئے اور بات کرے فیلال ممبئی سے کیا اپ ڈیٹ مل رہا ہے آج بھی کیا بیٹھکوں کا یا بلاکاتوں کا دور جاری رہے گا دیکھیں آج کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ یہی ہے کہ شیو سینہ کی راشتریہ کاریکارنی کی جو بیٹھک ہے وہ دوپہر میں ایک بجے کے قریب ہوگی جہاں پر ادھو تھاکرے جو ہے وہ کاریکارنی کو سمبودک کریں گے آدیت تھاکرے جو ہے وہ یوہوں کے ساتھ سمباد کریں گے یعنی آدیت تھاکرے نے یوہوں کو بلایا ہے بڑی سنکھیا میں آج یوہ پہنچ سکتے ہیں اور ان سے بات چیت کر سکتے ہیں کوشش یہاں پر دوسری طریقے کی ہے کوشش اب یہ ہے کہ شیو سینہ سنگٹھن جو ہے وہ بچا رہے وہ مضبوط استثیر میں بنا رہے کیونکہ شیو سینہ سنگٹھن کی استثیر جو ہے وہ اب دیش بھر کے سامنے ہے دیش بھر میں جو استثیر ہے وہ اچھے طریقے سے جانی جا سکتی ہے چونکہ ہم کہہ رہے تھے ایک ناش شندے کیمپ جو ہے وہ کانونی صلاح لے چکا ہے وقینوں سے بات چیت کر چکا ہے تو ایسے میں کل رات کی جو بیٹھک تھی مہادی وقتہ کے ساتھ ادھو تھاکری کی بیٹھک بھی سرکار کے لوگوں کی بیٹھک بھی اس کا قارن یہی تھا کہ مہادی وقتہ کے ساتھ کانونی رائے مشورہ کیا گیا کیونکہ اب جو دوسرا کیمپ ہے شندے سینہ ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ سولے باقی کے ویدھائک ہے یہ ایوگیا ہو جائیں جدی یہ ایوگیا ہو جاتے ہیں تو شیو سینہ کے سامنے سنکٹ ہوگا تو یہاں پر اپنے اسطیتر کو بچانے کی بھی لڑی جائے گی ایک اور مہتوکون بیٹھک یہاں پر ہوگی جہاں پر کی شرط پمار اور ادھو تھاکرے دونوں کے بیچ میں آج منترنا ہونا لگ بھک پرستا بھی تھے یہاں پر آج کا جو دن ہے وہ اس لیے بھی خاص ہے کہ ہم کہہ رہے تھے لگاتار کی دیویندر پھڑنویس وہ بھی کوششوں میں لگے ہیں اندر خانے کوششوں میں لگے ہیں اور صاف طور پر شیو سینہ این سی پی اور کانگریس وہ دیویندر پھڑنویس کے ساتھ کے اندر سرکار پر پردھان منتری مہودی پر اور خاص طور پر امیت شہا پر آروپ لگاتے ہیں ان سب کے بیچ امیت شہا کا آج میڈیا سے مخاطب ہونا اور میڈیا میں باتچیت کرنا اس مدے کو لے کر ہلی باتچیت نہ ہو لیکن کئی چیزیں دے دیا ہے بھلے ہی ان پر آروپ لگائے جائیں ان آروپوں کی پروہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر شیو سینہ اور ان سی پی جو ہے وہ خاص طور پر امیت شہا پر آروپ لگاتے ہیں تو دیویندر پھڑنویس کی رامداس اٹھاولے کے ساتھ بیٹھک اور انجسہیوگیوں کے ساتھ بیٹھک وہ بھی پرستاویت ہے دیویندر پھڑنویس اپنی پارٹی کے ورشت نیتاؤں کے ساتھ بھی منترنا کریں گے لیکن یہاں پر کہا یہ جا رہا ہے شیو سینہ کی طرف سے کہ دیویندر پھڑنویس ایک ناشیندے کیمپ سے لگاتار سنپرٹ میں ہے اور وہ ہی سب کچھ کروا رہے ہیں تو ایسے میں ان کا کس طریقے سے مومنٹ رہے گا اس پر بھی فرس ریڈیا نیوز لگاتار اپڈیٹ دے گا اور نظر رکھے گا لیکن شویتہ آج کا دن مہتوپون اس لیے ہے کہ اب جو تمام باتیں آ رہی تھیں الگ الگ طریقے کے قیاس لگائے جا رہے تھے لیکن سب سے بڑا جو مدہ ہے وہ ہے شیو سینہ کے ستھائیتر کو بنائے رکھنا جو کہ ادھا اٹھاکرے کیمپ چاہے گا کہ شیو سینہ کا ستھائیت وہ بنا رہے اس ستھائیتر کی لڑائی ہوگی اور اس ستھائیتر کو بنائے رکھنے کی لڑائی ہوگی کیونکہ ایک ناشیندے کو وہ اتنا کمزور نہیں بانا جا سکتا کچھ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ایک ناشیندے سہج ہے سرل ہے ان سے ملنا آسان ہے ان سے ملنا کہیں نہیں ہے حالانکہ انہیں لے کر کہا جاتا رہا ہے کہ وہ ایک سامان ٹیکسی ڈرائیور رہا کرتے تھے اس طریقے کے آروپ شیو سینہ کے لوگ لگاتے ہیں کہ انہیں سب کچھ بنایا وہ دو تھاکرے نے بنایا یہاں پر شیو سینہ جو ہے وہ اس پر سبی کی شیو سینہ کے کچھ لوگ ہیں اوورال جو چل رہا ہے اسے لے کر آپ کس طریقے سے لگ رہا ہے کہ یہ جو ایک ناشیندے کیمپ نے کیا ہے اس کا نقصان پارٹی کو ابھی وہی ڈیسیجن لینا ہے اس کے لیے تو ہم آئے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ شیو سینہ جو ہے وہ مسیبت میں پڑ جائے گی لگتا ہے کبھی شیو سینہ اس کے نا نہ کبھی مسیبت میں پڑے گی نہ پڑی ہے نہ پڑنے دیں گے اب آپ لوگ کیا کریں گے پورے مہراشت کے شیو سینہ کے کارکارتا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی انتظار ہے کیونکہ وہ بڑے ٹینشن میں اب یہ ادھو جی آ رہے ہیں وہ ڈیسیجن لیں گے اس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ پورا گھٹنا کرم چل رہا ہے اسے یہ ابھی فون پر چنتہ میں نظر آ رہے ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ابھی سے یہاں پر شیو سینہ کی راشتے کارکارنی کی بیٹھکے اس کے پدادی کاریوں کا آنا شروع ہو گیا بلکل ایشور انتظار بھی ادھو ٹھاکرے پہنچیں گے اہم بیٹھکے اور بیٹھک میں کیا کچھ فیصلہ لیا جاتا ہے کیسے بات کی جاتی ہے نظر بنا کر رکھئے ایشور آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیں گے فلال کے لئے شکریہ اس پوری جانکاری کے لئے